بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائیت رہن والا ہے ہم کیمسٹری کا چپٹر کر رہے ہیں فیسیکل سٹیٹ آف میٹر اور پیارے بچوں قرآن جید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی کہ پیدا فرمایا اس نے تمہیں مٹی سے پھر یکا یک تم بشر بن کر پھیلتے جا رہے ہو تو ہمیں اپنی حقیقت پہچاننے کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے یہ کتاب بڑی برکت والی ہے جو نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی لیکن ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اسے سبق لینا چاہیے لیکن ہم اس کو ترجمے کے بغیر پڑھتے ہیں اس لیے سمجھ نہیں پاتے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے تو میٹر ایگزسٹ ان تری فیزیکل سٹیٹس تیس گیس لیکوڈ اینڈ سولیڈ مادہ تین حالتوں میں پایا جاتا ہے گیس، مایہ اور ٹھوس حالت میں سب سے سادہ جو مادہ کی حالت ہے اس کو گیس کی حالت کہتے ہیں یا گیسی سٹیٹ کہتے ہیں لیکوڈس آر لیس کامن اینڈ موسٹ آف تا میٹر ایگزسٹ ایس سولیڈ مایہ سب سے کم ہے مادہ میں زیادہ تار مادہ جو ہے وہ ٹھوس حالت میں پایا جاتا ہے جو گیس ہے they don't have definite shape can take the shape of a closed container گیس کی کوئی معین شکل نہیں ہوتی جس بطن میں ڈالیں اس کی شکل اکتیار کر لیتی ہے the intermolecular forces are very weak گیس کے جو مولیکولیں بہت دور دور ہوتے ہیں ان کے درمیان جو قوت ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے the effect of pressure and temperature on a volume of gas has been studied quite extensively pressure اور درجہ حرارت کا effect gas کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر اس کو study کیا گیا ہے so in summary take gases they take the shape and volume of their container this بطن میں ڈالیں اس کی shape اور اس کا ہوجمک تیار کر لیتی ہیں کیونکہ ان کے particles دور دور ہوتے ہیں can be easily compressed ان کو دبایا جا سکتا ہے اور flow easily کیونکہ particles جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر move کرتے ہیں the liquid state has strong intermolecular forces hence it has definite volume maya کے molecule آپس میں جڑے ہوتے ہیں اس لیے اس کا ہوجم ہوتا ہے they have strong مضبوط intermolecular forces it attains the shape of the container in which kept maya کو جس بطن میں رکھا جائے اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں کیونکہ ان کا ہوجم تو fix ہوتا ہے ان کی شکل fix نہیں ہوتی liquids evaporate and vapors exert pressure maya کے بخارات بنتے ہیں اور جو vapors جو بخارات بنتے ہیں ان کا pressure ہوتا ہے جیسے پانی ہے تو یہ water vapor میں تبدیل ہو جاتا ہے when vapor pressure alpha liquid becomes equal to external pressure it boils جب vapor pressure external pressure کے برابر ہو جاتا ہے تو liquid boil کرتا ہے جیسے vapor pressure is equal to atmospheric pressure تو bubbles can form and rise اس کو boiling کہتے ہیں liquids are less mobile than gases therefore diffuse slowly جو maya ہوتی ہیں وہ gases کے نسبت ان کی حرکت کم ہوتی ہے اس لیے ان کی diffusion بھی slowly آہستگی سے ہوتی ہے so liquids take the shape of the part of the container they are in جس container میں رکھیں اس کی شکل لے لیتے ہیں can be compressed cannot be compressed easily ان کو دبایا نہیں جا سکتا and they flow easily کیونکہ ان کے particles دور ہوتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہ جاتی ہے مایا اس کے حساب سے اگر ہم solids دیکھیں تو retain a fixed shape and volume ان کا fixed shape اور volume ہوتا ہے don't flow easily flow تو کرتے ہی نہیں ہیں cannot be easily compressed اور ان کو آسانی سے compressed بھی نہیں کیا جا سکتا the particles of a solid are in a fixed position اس کے ذرات بھی fixed ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہ جتنی بھی آپ کو تصویر میں چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ solids کی بنی ہوئی ہیں تو solids exist in amorphous or crystallian forms crystal shape میں ہوتے ہیں amorphous جیسے marble ہے hard ہوتا ہے تو اس کی جو ایک arrangement ہوتی ہے regular تو وہ crystal form میں ہوتے ہیں یا irregular ہوتی ہے amorphous میں جیسے soft ہے چاک ہے تو ہم اپنی عام routine life میں تینوں چیزیں استعمال کرتے ہیں liquid solid اور gas جیسے آپ ایک pepsi کا can پیتے ہیں تو وہ metal کا بنا ہوا ہے solid کا اس کے اندر liquid ہے اور اس کے اندر جو fizz جو bubbles نکلتے ہیں وہ اس کے اندر gas fill ہوئی ہوتی ہے تو امید ہے آج کا lesson آپ کو پسند آئے ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور چیتری